اسلام علیکم دوستو اگر آپ کا موبائل پانی میں گر جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اس کے تین حل موجود ہیں پہلا حل فوری طور پر اس کے بیٹری نکال دیں اس کے بعد بیٹری اور موبائل کو کسی کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد بیٹری کو چھاؤں میں رکھ دیں اور موبائل فون کو دھوب میں رکھ دیں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیٹری کو چھاؤں میں رکھنے کی کیا وجہ ہے تو جناب بیٹری دھوب میں زیادہ تیر پڑی رہنے کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے اس لیے بیٹری کا چھاؤں میں رکھنا ہی مناسب ہوگا چند گھنٹوں کے بعد جب دونوں چیزیں اچھی طرح خوشک ہو جائیں تو موبائل میں بیٹری ڈالیں اور بے فکر ہو کر استعمال کریں دوسرا حل فوری طور پر بیٹری نکال دیں کسی کپڑے کی مدد سے موبائل اور بیٹری خوشک کر لیں اس کے بعد کسی کمرے میں دو سو وارٹ کا بلب جلا کر اس کے قریب اپنے موبائل فون کو رکھ دیں اور بیٹری کو بلب سے تھوڑا فاصلے پا رکھیں دوستو اس طریقے میں آپ کو دھوب کی نسبت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ بلب کی ہیٹ سورج کی نسبت کم ہوتی ہے تیسرا حل فوری طور پر بیٹری نکال دیں کسی کپڑے کی مدد سے موبائل اور بیٹری صاف کر لیں دوستو ڈرائر یا ہیٹ گن کی مدد سے بھی آپ موبائل فون خوشک کر سکتے ہیں مگر اس میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنا پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ ڈرائر یا ہیٹ گن کو موبائل فون سے تھوڑا فاصلے پر رکھیں تاکہ زیادہ ہیٹ کی وجہ سے موبائل کا سرکٹ خراب ہونے کا حطرہ بھی نہ ہو اور زیادہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے پانی مزید اندر جانے کا بھی اندیشہ نہ ہو تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے موبائل فون کو خوشک کر سکتے ہیں تو اگر بل فرض آپ کے پاس ڈرائر یا ہیٹ گن موجود نہیں ہے تو آپ فرشی پنکھے اور اپنے موبائل کے درمیان اس طریقے رکھ کر بھی آپ یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں پیارے دوستو اب ہم کچھ ایسے طریقے ذکر کرتے ہیں جو کہ موبائل فون پانی میں گرنے پر احتیار کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ ہیں ان رواجی طریقوں سے آپ کا موبائل فون پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں پہلا طریقہ جو اکثر لوگ موبائل فون پانی میں گر جانے پر احتیار کرتے ہیں موبائل فون کو بار بار آن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے موبائل سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے حالانکہ انہیں فوری طور پر بیٹری تک نکال دینی چاہیے دوسرا طریقہ موبائل فون کو فوری طور پر کسی رپیرنگ شاپ پر لے جاتے ہیں اور اسے ہیٹ گن کی مدد سے جلدی جلدی خوشک کروانے کی درہاز کرتے ہیں حالانکہ غیر مناسب ہیٹ اور ہوا کا پریشر موبائل سرکٹ کے لیے نقصان دے ہیں نمبر تھری کچھ لوگ اپنے موبائل فون کو کھانا پکانے والے اوون میں رکھ کر خوشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے موبائل سرکٹ میں نمی آ جاتی ہے اور مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ سب گہر محفوظ طریقے ہیں ان طریقوں سے بعض اوقات مسئلہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے تو دوستو آپ وہی طریقہ احتیار کیجئے جو سو فیصد سکیور ہے کیونکہ یہ پچاس سو والی تو بات نہیں کم سے کم قیمت والا موبائل بھی دس ہزار سے اوپر ہی ہوتا ہے تو جلد بازی میں چھوٹی سی گلتی زیادہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے تو یہ تھی آج کی انفارمیشن تو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی عمر وقاس کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ